اسلام علیکم ویورز اگین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فیویہ فاطمہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی نامور اداکارہ مدیحہ امام نے ایک عرب پتی گیر مسلم سے شادی کر لی ان کے شہر کا تعلق اس مذہب سے ہے اور ان کی شادی کے پیچھے کیا لف سٹوڑی ہے مکمل تفصیلات سے آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لاس بھی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی بہن سکے جیسے کہ اداکارہ سیدہ مدیحہ امام کا تعلق سید گھرانے سے ہے اور انہوں نے سید ہونے کے باوجود گیر مسلم ہندو فلمیکر سے شادی کر لی جن کا نام موجی بسر ہے ان کی لف سٹوڑی کی شروعات سوشل میڈیا سے ہی ہوئی سیدہ مدیحہ امام کی لکس اور اداکاری سے ان کے شوہر بہت اٹریکٹ ہوئے ان کا ریلیشن پچھلے پانچ سال سے چل رہا تھا دونوں کی کافی بار ملاقات بھی ہو چکی ہے اگر اس بات کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی موجی بسر نے اسلام قبول کیا یا نہیں سیدہ مدیحہ امام کو جہاں ان کے مداہوں نے شادی کی مبارک بات دی وہاں ان کو کافی کرٹیسائز بھی کیا کہ سیدہ ہونے کے باوجود انہوں نے گیر مسلم سے شادی کر لی جبکہ ان سے ایسی توقع نہیں تھی یہ پاکستانی وہ اداکارہ ہیں جن کا ہر ڈراما آلماسٹ ہٹ رہا ہے اپنے خوبصورتی اور اداکاری سے سب کے دلوں پر راج کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موجی بسر کے دل میں بھی اپنا گھر بنا لیا اور وہ ان کو فیلمز کی آفر بھی کرتے رہتے تھے ان کی ایسے اچانک شادی سے سب حیران ہو چکے ہیں ان کے شوہر کافی امیر ہیں تو ان کو اس بات سے کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پیسہ دے کر شادی کی کیونکہ یہ ایسی اداکارہ رہی ہیں جنہوں نے پاکستانی اداکاروں کو بھی شادی کے لیے ریجیکٹ کیا ہوا ہے لیکن ایک دم ان کا موجی بسر سے ایسے شادی کرنا سب کے لیے حیران کن ثابت ہوا کہ ان کے ایک پروپوزل سے ہی یہ شادی کے لیے کیسے مان گئے کیونکہ ان کو اپنے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تھا اور یہ شادی سے انکار کر کے بار بار اداکاروں کے دل توڑتی تھی اور ان کے بارے ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ سیدہ مدیحہ امام کے فیملی میمبر اس شادی سے خوش نہیں ہیں مگر مدیحہ امام نے اپنی پسند کو دیکھتے ہوئے موجی بسر سے شادی کر لی تو آپ کا ان کی ایسے اچانک شادی کو لے کر کیا اظہار رائے ہیں اپنی رائے کومنٹس میں لازمیں دیجئے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself امان اللہ